فیکٹ نمبر ایک دوہزار تیرہ میں چین کے رہنے والے ایک ویکتی نے کسی کے ساتھ جگڑا کرتے سامنے اس انسان کی ہڈیاں توڑ دی اور وہاں کی عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس ویکتی کو ایک لاکھ پچاس ہزار پے کا فائن برنے کو کہا دوستو اس ویکتی نے فائن تو بر دیا لیکن اس ویکتی نے سارا کا سارا ڈیڑھ لاکھ روپے کی راشی سکھوں میں چکائی اور پرشاسن کے پورے اٹھارہ کرمچاریوں کو پورا دن لگا گننے میں فیکٹ نمبر دو دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ایمازون کے لوگوں کے بارے میں میں بتاؤں گا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمازون کے لوگوں کے نیچے اے سے لے کر زیڈ تک ایک ایرو سا بنا ہوتا ہے یعنی تیر سا بنا ہوتا ہے دوستو اس تیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیر سپیلنگ اے سے لے کر زیڈ تک ختم ہو جاتا ہے دوستو اس تیر کا مطلب یہ ہے کہ ایمازون کے پاس آپ سبھی لوگوں کے لیے اے سے لے کر زیڈ تک یعنی اے ٹو جیڈ سبھی طرح کی چیزیں اپلبد ہیں اور آپ ایمازون پر کوئی بھی چیز اے ٹو جیڈ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں دوستو آپ سبھی لوگوں کی ایمازون کے بارے میں کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں فیکٹ نمبر تین پیروں میں جوتے تو ہر کوئی انسان پہنتا ہے جوتے کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے کام کاج کے لیے اوفیس کے لیے الگ جوتے کھیلنے کودنے کے لیے الگ جوتے اور ٹریویلنگ آدھی کے لیے بھی ہر الگ جوتے ہوتے ہیں دوستو لیکن ایک جوتے ایسے بنائے گئے ہیں جس کے جوتے میں پیر رکھتے ہی جوتے کے فیتے اپنے آپ بن جاتے ہیں جی ہاں دوستو جوتے بنانے والی کمپنی نائیکی نے کچھ ایسے ہی جوتے بنا کر کیار کی ہیں نائیکی کنسیپٹ شوو نام کے اس جوتے میں پیر رکھتے ہی اس کے فیتے اپنے آپ بن جاتے ہیں دوستو اس کا کارین یہ ہے کہ اس جوتے میں کچھ ایسے سینسر لگائے گئے ہیں جسے اگر کوئی ویکتی اسے پہنتا ہے اور اس میں پیر رکھتا ہے تو اس جوتے کے فیتے اپنے آپ جرورت مطابق کس جاتے ہیں یعنی بند جاتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے گی تو ویڈیو کو لائک این شیئر جور کریں اور آگے بھی ایسے ہی فیکٹس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جور کریں دنیا وات